موسیقی جو ہم سبوں کی تربیت اور نصیت کے لیے ہے آئے اپنے زندگیوں کے لیے خدا کے حضور آج کا کلام مانگیں گے کہ خدا ہم سے ہم کلام ہو تاکہ ہم اس کو جلال دے سکیں آئے میرے ساتھ مل کر چنلم ہو کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے اے زدہ بزرگ آسمانی باپ ہم تیرے بیٹے یسو کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اے خدا ہم اس وقت کے لیے جو تُو نے ہماری زندگیوں میں تھہرایا کے تاکہ اے خدا ہم تیرے نام کو جلال دے اور اے خدا ہم آج کا کلام اے خدا ہماری تربیت اور نصیت کے لیے اثر اموز ہو اور اے خدا ہم خدا جتنے سننے والے ہیں ان سبوں کے لیے سلامتی اور برکہ چاہتا ہوں ان کی زندگیوں کو دیکھ اور اے خدا ان سے ہم کلام ہو یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عیدے قیامت المسیح ہے تو میری طرف سے کلیسیا کی طرف سے لائف آف منسٹری کی طرف سے آپ سبوں کو عیدے قیامت المسیح مبارک ہو اور آج جو یسو مسیح ہماری زندگیوں کے لیے جیو تھا اس کے مطلق ہم سیکھنے جا رہے ہیں آج کے ٹاپک کا انوان ہے جیوٹھی زندگی علیلویہ اور یہ زندگی جو آج ہماری زندگیوں میں جیوٹھی ہے اس کے لیے ہم آج سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کس طرح سے بتاتا ہے کہ ہم اب مسیح یسو میں زندہ ہیں نہ کہ ہم ان پرانی گناہ کی عادتوں میں نہ کہ گناہ کی روشوں پر بلکہ مسیح یسو میں زندہ ہیں کیونکہ آج ہم سبوں کی زندگی اس زندگی بخش دینے والے زندگی کے ممبا یسو المسیح کے اختیار میں ہے کیونکہ یسو مسیح نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں اور جبکہ یسو مسیح قیامت اور زندگی ہے تو آئیں پھر ہم سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے ساتھ قدام کے کلام مقدس میں سے آج ہم مدی حالیلی لکہ کی معرفت لکھی گئی انجیب لکہ طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیب اس کا چوبیس باپ اور اس کی دو آیات کو ہم آج آپ کے ساتھ تلاوت کریں گے یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ ڈر گئے اور اپنے سر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں دھونٹی ہو وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلین میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا قدام کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر قدام کی برکت ہو آمین اور جب قبر کے اندر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ قبر خالی ہے آلیلویہ اور اس میں یسو مسیح کی لاش نہیں ہے اور اس وقت دو شخص وہاں پر موجود برک لباس پہنے ان کے پاس کھڑے ان سے کہتے ہیں کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں تلاش کرتی ہو آلیلویہ کہ جو یسو مسیح اپنے کہنے کے مطابق اپنے قول کے مطابق زندہ ہو چکا تھا اور اس کو ڈھونڈتی کیوں ہو تم اور اس یسو مسیح کو ہم نے زندہ پایا آلیلویہ آج ہماری زندگیوں کے لیے وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہماری زندگیوں کے لیے جی اٹھنے میں پیلو اٹھا ہے اس لیے ہم بھی جو اس زمین پر زندہ ہیں اور اس پر امان رکھتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں کہ جو کوئی مسیح یسو میں اگرچہ مٹ جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا تو میرے عزیزوں ہم اس بات کو یقینی طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ جو ابھی تک ایمان یسو مسیح پر نہیں لائے قومے امتیں دنیا میں بہت سے لوگ اس بات کے لیے کہ ہم زندگی پائیں اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یسو مسیح کے اندر قائم نہیں کرتے ہیں وہ یسو مسیح پر ایمان نہیں لے کے آرہے ہیں تو وہ کس طرح سے زندگی پائیں گے آج انہی لوگوں کے لیے یہ کلام ہے کہ آئے اور اس یسو پر ایمان لائیں جو ہمیشہ کی زندگی دے دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے یسو مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا کتاب مقدس کے مطابق اس کو موت کے حوالے کر دیا گیا اور پھر اس میں جو زندگی تھی اور وہ اس قبر میں دفن کیا گیا اور اس قبر میں دفن کرنے کا پراسس جونسا ہے وہ حقیقی ہے وہ ضروری ہے کیونکہ یہودی اس دور کے مطابق بہت سے یہودی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے آگے چل کے اس بات کو سیکھیں گے اور خدا یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا یہ چاروں باتوں کو آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے آئیں گے سب نکالیں رومیوں کا خط اور اس کا چھے باب اور اس کی آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے یہاں پر تئیس آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بکشش ہمارے خدا یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے علیلویہ اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہم بن سکتے ہیں اہمین پہلا مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موہ یسو مسیح ہمارے گناہوں کے لیے اس لیے موہ کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پارے اور بطور عفضی مسیح یسو ہمارے لیے مر گیا اور پھر ہمارے گناہوں کو لے کر وہ سلیپ پر چڑ گیا اور جب سلیپ پر ہمارے گناہوں کو لے کر گیا تو اپنے لہو سے اس نے ہمارے تمام تر گناہ جو آدم سے لے کر آج تک کی دنیا کے اندر موجود ہے ان تمام تر گناہوں کا کفارہ دیا اور کلام مقدس کے مطابق دوسرا یہ حصہ کلام مقدس کے مطابق کہ خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ اسے کچھلے یہ سایہ تریپن باب اور اس کی دس آیت کو اگرچہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو پسند آیا کہ وہ اسے کچھلے وہ خدا ہی کے منصوبے کے مطابق یسو مسیح موہ اور دفن ہوا تیسرا دفن ہونا ضروری اس لیے تھا کہ یہودی دستور کے مطابق یہودی سمجھتے تھے کہ انسان کے جسم سے روح تیسرے دن تک جدا نہیں ہوتی اس کا ایک ریفرنس ہم اگرچہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو یوہنہ کی انجیل اور اس کا گیارہ باپ اور اس میں ہم ایک لازر نامی شخص تو مرا ہوا قبر میں دیکھتے ہیں جو مریم اور مارتہ کا بھائی تھا اور یسو مسی چوتھے دن اس کی قبر تک پہنچے اور مریم کہتی ہے کہ اے خدا اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی لازر نہ مرتا مارتہ کہتی ہے اس کو مرے ہوئے آج چار دن ہو گئے اور اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے لیکن یسو المسی وہ جو زندگی اور قیامت ہے اس نے مریم کو کہا اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی تیرا بھائی لازر مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور یسو مسی نے قبر پر جا کر لازر کو آواز دی اس سے پہلے اس نے اپنے باپ کی شکر گزاری کی اس سے کہا کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری بات کو سنتا ہے عللویہ اور خدا یسو مسی کی آواز جب لازر کے قانون تک پہنچی تو لازر قبر میں سے زندہ باہر نکلایا حاللویہ اور یہ زندگی بکش دینے والا یسو المسی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا دفن کیا گیا اور پھر تیسرے دن آج زندہ مسی ہمارے خدا باپ کے قادر مطلق کے دینے ہاتھ بیٹھا اور ہم اس کے لوگ اس پر ایمان لاکر آج ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے میرے عزیزو آئے خدا ان کے کلام مقدس میں آج اور اس کے بارے میں سیکھ پہ چوتھی بات مسی مرتو میں سے جیو تھا اس بات کے لیے کہ مسی مرتو میں سے جیو تھا مسی کے لیے ایمان کی وہ بنیاد ہے جس پر مسی زندگی قائم ہوتی ہے اور مسی زندگی کا قائم ہونا یہ ماضی میں وہ کام ہوا ہے جس کے نتائج آج بھی دنیا میں نظر آتے ہیں اور وہ زندگی جو یسو مسی نے دی آج بہت سے لوگ اس زندگی کو پا چکے ہیں یسو مسی وہ موت اور قبر پر فتح پا کر وہ غالب آ کر وہ ہمیں نجات بکش گیا آج آج جتنے مسیحی اس بات میں اس ایمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ زندگی جی اٹھی کہ ممبا کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو یہ حقیقی طور پر معلوم ہے وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہمیشہ کی زندگی جب ہم اشائربانی میں شریک ہوتے ہیں اور ہم اس عشاء کو پورا کرتے ہیں اور اس خون اور گوش میں شامل ہوتے ہیں اس یسو المسی کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے کیونکہ قلام مقدس یوہنہ کی انجیل میں اگرچہ ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے یوہنہ کی انجیل اس کا چھے باپ اور اس کی چوون آیت ففٹی فور آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جو میرا گوش کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا یہ وہ بات ہے جو یسو المسی نے اپنے مو سے اس کلام کو پیش کیا ہے کہ جو کوئی میرا گوش کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے اور میں آخری دن اسے پھر سے زندہ کروں گا اگرچہ ہم جسم کے لحاظ سے طبعی طور پر مر بھی جاتے ہیں تو بھی ہم یسو المسی کے ساتھ جب وہ بادلوں میں آئے گا تو اڑھ کر اس کا استقبال کریں گے کیونکہ جس وقت یسو مسی مر گئے قروض پر اور نیزہ پسلی میں ان کے مارا گیا تو لکھا ہے کہ خون اور پانی بیل نکلا اور وہ خون اور پانی بیلتا ہوا ان قبروں تک پہنچا اور مقدس لوگ ان قبروں میں سے زندہ ہو گئے قبریں کھل گئیں چتانے تڑک گئیں اور حیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا مطلب کہ خدا باب رابطہ کھل گیا اور وہ ہمارا پاک یسو المسی قربان ہو گیا اور ہمارا رابطہ اپنے باب سے کروا گیا آج یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو پانے کے لیے اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو دیان کریں آمین یسو مسی نے اسی چھے باب کی آگے سکسٹی تری ورڈز کو پڑا ہے اور وہاں پر لکھا ہے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی میرے عزیزو آج کا کلام یہ آپ کے لیے زندہ کرنے والی روح کے وسیلہ سے پہنچا ہے اور اس کلام پر گوھر کریے گا کیونکہ لائف خوف زندہ امید ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے ہر ہر وہ کام زندگی بخش دینے والا کرتی ہے اور ہم سب ان سب کے لیے دعا گو ہیں آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور خدا ان کی تعظیم کریں اس کے نام کو مبارک کہیں اس کو سجدہ کریں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو میرے عزیزو آئے ایک قدام کی حضوری میں دعا کرتے ہیں ہم شکر گزار ہیں ایک قدام آپ تیرے بیٹی یسو نصیح کے لیے جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کے ہمیں اے خدا پھر سے تیرے ساتھ ملا دیا تیرے ساتھ جوڑ دیا تیری رفاقت میں پھر سے بحال کیا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور جس طرح تو اپنے بیٹے یسو مسیح کے اے خدا خدا الفاظوں کو سنتا تھا اس کی اس دنیا پر سے اے خدا ہم یسو مسیح کے نام سے گناہ کو سٹاپ کرتے ہیں تمام تر بدگاری کو ناراضطی کو بدی کو سٹاپ کرتے ہیں اور خدا خدا تیرے بیٹے یسو کے لہو کو دنیا پر مانگ لیتے ہیں تاریخی اور تاریخی کی پورتوں کو یسو مسیح کے نام سے پوری دنیا کی منسٹری اس پر مانگ تاکہ خدا خدا تیرا بیٹا عزت اور جلال پائے میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں سننے والوں کو آج بڑی برکت یسو مسیح کے نام سے مانگ آمین